اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم اس گیس کٹ کی ایڈجسٹمنٹ اس کی ٹیوننگ اور اس کی مکمل سیٹنگ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تو دوستو اس کی ٹیوننگ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو یہ جو گیس کٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیس کٹ مسئلہ کر رہی تھی تھوڑا یہ مسئلہ پیدا کر رہی تھی کہ جنریٹر جو تھا وہ گیس پار جلدی جلدی سٹارٹ نہیں ہوتا تھا تو اس کو اب ہم کھولیں گے اور اس کے جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کریں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اس کی بیک سائیڈ پر ایڈجسٹمنٹ ہے جو گیس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم نے فل اوپن کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں یہ جو بولٹ ابھی ہم آپ کو دکھا رہے تھے اس بولٹ کو چار ایم ایم کی الکی بھی لگتی ہے اور بعد وقت اس کو سات نمبر پانا بھی لگتا ہے تو آپ الکی والے پیچ لگے ہیں تو آپ چار ایم ایم کی الکی سے آپ کھول سکتے ہیں اگر بولٹ لگے ہیں تو آپ اس کو سات نمبر پانے سے بھی کھول سکتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گیس کیٹ کو اوپن کر لیا ہے کافی ڈیسٹ اوپر پڑی ہوئی ہے تو اس کے جو پردہ ہے یہ آپ نے اتیاط سے اتارنا ہے کہیں پھٹنا جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جس طرح سے یہاں یہ پردہ جو نیچے والے کلامب میں بیٹھا ہوا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو اس کلامب میں واپسی جو ہے بٹھانا ہے جب آپ اس کی صفائی وغیرہ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ان دو پیچوں کو کھولنا ہے پیچ کھولنے کے بعد کا کام جو ہے اس طرح سے ہے کہ آپ نے پیچ کھولنے کے بعد اس ساری گیس کیٹ کو پیٹرول کے ساتھ اچھے سے واش کرنا ہے جو سراخ ہیں ان میں ہوا مارنی ہے تو ہوا اگر آپ مو سے مارنا چاہے تو مو سے بھی مار سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ گھر پر اس کی ٹیننگ کریں گے تو آپ کے پاس زیادہ جسی بات ہے کہ پریشر تو ہوگا نہیں تو آپ سراح اتنے باریک نہیں ہوتے آپ گھر پر بھی اس کی صفائی کر سکتے ہیں تو صفائی کرنے کے بعد آپ نے اسے کپڑے سے خوش کرنا ہے موسیقی 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 تو دوستو صفائی بھی ہو چکی ہے اور اس کو ہم نے خوشک پی کر لیا ہے تو اب ہم اس کا جو چیزیں ہم نے کھولی تھی وہ ابھی اس طرح سے فٹ کریں گے آپ نے بھی اس لیور کو اسی طریقے سے ایسے فٹ کرنا ہے سپرنگ کو نیچے رکھنا ہے رکھ کر اپنے اوپر لیور کو بٹھا دینا ہے تو لیور کو بٹھانے سے پہلے اس کا جو یہاں پر یہ ایک تار چھوٹی سی لگی ہوتی ہے جو اس کو پکڑ میں رکھتی ہے تو آپ کو اگر یہاں اس جگہ پر اگر کوئی کچھرا بغیرہ نظر آئے تو آپ اس کو صاف کر دیں تو اس وجہ سے کہ یہ جو اگر کچھرا ہوگا یہاں پر تو کیس آپ کی جو ہے وہ مسلسل لیک ہوتی رہے گی تو یہاں پر آپ نے اس کو بٹھا کر اس کے جو سکرو ہیں وہ آپ نے ٹیٹ کر دے رہے ہیں انہیں سکرو کو آپ نے ٹیٹ کرنا ہے لوس نہیں چھوڑنا تو یہاں یہ کام کر رہی ہے اب پردہ جس طرح سے ہم نے کھولا تھا اسی طریقے سے ہم نے فٹ کرنا ہے اس کو یہ جو چیز ہے اس کو آپ نے یہاں اس طرح یہاں پر فٹ کرنا ہے فٹ کرنے کے بعد پردے کو آپ ان سکرو کے جو سراخ ہیں ان کے برابر سیدھا کر کے اور یہاں پر ایک چیز اور آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کٹ کو کھولا تھا اسی طریقے سے آپ نے فٹ کرنا ہے یہاں اوپر جو اگلا اس کا حصہ ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جنریٹر پر جس طرح اس کی فٹنگ ہوئی تھی جو بول لگے ہوئے تھے جنریٹر پر تو اس طرح ہی آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو دوبارہ کھول کر اس کو فٹ نہ کرنا پڑے تو سکرو وغیرہ ٹائٹ کرنے کے بعد اب ہم جو اس کی چوک ہے وہ آپ فٹ کریں گے یہاں دوستو آپ نے چوک کو دیکھ لینا ہے کہ چوک جو ہے وہ آگے پیچھے مومنٹ کر رہی ہے یا نہیں اگر کر رہی ہے تو اس کو آپ فٹ کر دیں تو یہاں پر ہمارا جو گیس کٹ کی ٹوننگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو جنریٹر کے ساتھ فٹ کریں گے اور اس کی مکمل سیٹنگ جو ہے وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے تو دوستو یہ جو سیٹنگ میں نے پہلے جس طرح کھولی تھی اسی طریقے سے فٹ کرتی ہے اس کی اگر ہو سکے تو اس کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں وہ کم زیادہ مت کریں ٹھیک ہے تو دوستو تو اب یہ جو گیس کٹ ہے یہ اب ہم اس کو جنریٹر کے ساتھ واپس فٹ کریں گے تو یہ ایک پینٹسو سوری پینٹسو وارڈ کا جنریٹر ہے جس پر ہم یہ گیس کٹ فٹ کرنے والے ہیں تو یہاں دیکھیں ہم نے یہاں پر ابھی جو یہ پائپ ہے کارپوریٹر کے اوپر ایک نوزل لگی ہے اس میں آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے کیونکہ جب آپ کھول رہے تھے تو آپ نے دیکھا تو ہوگا اس نوزل کو تو اس نوزل پر ویسے ہی آپ نے فٹ کر دیں اور یہاں پر اس کے جو بولٹ وغیرہ ہے وہ لگا کر اسے اچھے سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ وائبریشن نہ کریں وائبریشن کرنے کی وجہ سے جو ہو سکتا ہے یہ اس کے جو یہاں پر نکے ہیں یہ بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سلور کے ہوتے ہیں سلور جو ہے وہ نازک ہوتا ہے اس کا جو تو اس کا جو مین پائپ ہے وہ ابھی ہم گیس والا فٹ کریں گے تو گیس ابھی ہم پیچھے سے باندی رکھیں گے جو والا ہے اس کا گیس کا تو سب سے پہلے ہم اس کو پیٹرول پر سٹارٹ کریں گے پیٹرول پر سٹارٹ کرنے سے یہ ہے کہ آپ گیس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اگر آپ کے جو ایڈجسٹمنٹ ہل چکی ہے سیٹنگ آگے پیچھے ہو چکی ہے تو اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں چوک دیں اور یہ دیکھیں جنریٹر سٹارٹ ہو چکا ہے تو پیٹرول کو ہم نے بند کر دیا ہے اور جو پیچھے سے گیس کا والا ہے وہ بھی ہم نے اوپن کر دیا ہے تو یہاں آپ نے اس پائپ کو اس طریقے سے دبا کر رکھنا ہے تو جب جنریٹر جھٹکیں بارنا شروع کر دے تو آپ نے آہستہ آہستہ سے پائپ کو ڈیلے کرتے جانا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہم نے پائپ کو ڈیلہ کیا لیکن جنریٹر مسنگ کرنے لگ پڑا کیونکہ ابھی کارپریٹر میں جو پیٹرول ہے وہ موجود ہے تو جیسے ہی وہ ختم ہوگا تو یہ جنریٹر ڈائریکٹ کیس پر کنولٹ ہو جائے گا اگر جنریٹر بند ہو جاتا ہے تو آپ کے جو یہ اوپر سیٹنگ لگی ہوئی ہے اس کو آپ کو تھوڑا سا کھولنا پڑے گا یہاں پر یہ دوبارہ مسنگ کرنے لگ پڑا ہے تو تھوڑے سا مطلب ہے اس کا جو پیٹرول ہے وہ ابھی اس میں کم نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی جو گیس وہ بھی کھینچ رہا ہے تو ابھی پیٹرول ختم نہیں ہوئے یہ والی سیٹنگ کی میں بات کر رہا تھا تو اس سیٹنگ کو بھی آپ نے ایسے یہ دیکھیں دوستو ابھی یہ مکمل گیس پر ہو چکا ہے تو اب یہاں سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کی اگر تو یہ انجن اس کا مسنگ نہیں کر رہا فری چل رہا ہے تو اس کو آپ ٹائٹ کر دیں اگر تھوڑی بہت مسنگ کر رہا ہے تو اس کو آپ مزید کھول کر دیکھیں اگر کھولنے سے یہ مسنگ چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں چھوڑتا تو آپ ٹائٹ کر کے بھی اس کی مسنگ کو ختم کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جنیٹر جو ہے یہ بلکل ٹھیک چل رہا ہے تو ابھی ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو دوستو ابھی ہم اس پر لوڈ ڈالیں گے لوڈ ڈال کر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے چلتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فرشی فین بھی چل رہے ہیں اور نیچے دو ائر کلر بھی چل رہے ہیں تو یہ جنیٹر کا جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بہترین ہو چکی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ